پہلا تواریخ پندرمہ باب اور داؤد نے داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے اور خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے ایک خیمہ کھڑا کیا تب داؤد نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے کیونکہ خداون نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں اور داؤد نے سارے اسرائیل کو یروشلم میں جمع کیا تاکہ خداون کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی لے آئیں اور داؤد نے بنی حرون کو اور لاویوں کو اکٹھا کیا یعنی بنی کے ہاتھ میں سے اوریل سردار اور اس کے ایک سو بیس بھائیوں کو بنی میراری میں سے ایسایہ سردار اور اس کے دو سو بھائیوں کو بنی جرسوم میں سے یوائل سردار اور اس کے ایک سو تیس بھائیوں کو بنیل سفن میں سے سمیہ سردار اور اس کے دو سو بھائیوں کو بنی حبرون میں سے ایلیل سردار اور اس کے اسی بھائیوں کو بنی اوزیل میں سے امی نداب سردار اور اس کے ایک سو بارہ بھائیوں کو اور دعود نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو اور اوریل اور ایسایہ اور یوائل اور سمیہ اور ایلیل اور امی نداب لاویوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے عبائی خاندانوں کے سردار ہو تم اپنے آپ کو پاک کرو تم بھی اور تمہارے بھائی بھی تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے تب کہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور داود نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں سو لاویوں نے حیمان بن یوائل کو مقرر کیا اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیا کو اور ان کے بھائیوں بنی میراری میں سے عجتان بن کوسیا کو اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجہ کے بھائیوں یعنی ذکریہ بین اور یازریل اور سمیرہ موت اور یحیل اور انی اور علیاب اور بنایا اور مسیح اور متاتیا اور الفوہو اور مکنایا اور عبید عدوم اور یالیل کو جو دربان تھے پس گانے والے حامین آصف اور عجتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بجائیں اور ذکریہ اور ازائل اور سمیرہ موت اور یحیل اور انی اور علیاب اور ماسیا اور بنایا ستار کو علاموت راگ پر چھڑیں اور متتایا اور الفوہو اور مکانیا اور عبید عدوم اور یاجیل اور ازریہ شمینیت راگ پر ستار بجائیں اور کنان آہیا لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا اور برکیا اور الکانہ صندوق کے دربان تھے اور شبنیا اور یہوسفت اور نیتانیل اور اماسی اور ذکریہ اور بنایا اور الیزر کاہن خدا کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے اور عبید عدوم اور یحیل صندوق کے دربان تھے سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداون کے عہد کے صندوق کو عبید عدوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خداون کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی تو انہوں نے سات بیل اور سات مینڈے قربان کیے اور داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کننیا جو گانے میں استاد تھا کتانی پیرہنوں سے ملبس تھے اور داؤد کتان کا افود بھی پہنے تھا یوں سب اسرائیلی نعرہ مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداون کے عہد کے صندوق کو لائے اور ایسا ہوا کہ جب خداون کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی مکائل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناجتے کودتے دیکھا اور اس نے اپنے دل میں اس کو حکیر جانا موسیقی